موسیقی ابھی جوینا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں امی والوں کے گھر ہم دلہ خیر خیریت سے اور علی اندر چلا بھی گیا بس میں اترنے والی ہوں تو چلے جی یہاں پہ گھر آنے کے بعد جوینا ماشاءاللہ سے ہماری سسرے ان لو آئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بن رہا ہے چکن کا سالن تو مسالے انگریز جیانا میں نے ریڈی کر لی ہیں ابھی چلتے ہیں کچن کے طرف اور اپنا کام شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ترے برکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا ہمارا ولوگ جیانا شروع ہو رہا ہے وہاں سے جہاں سے ہم لوگ سومنگ پول سے واپس آئے تھے اور واپسی پہ ہم لوگ امی کے گھر آئے تھے یہاں پہ امی جو ہے نا چکن بنا رہی تھی کونسی چکن بارہ وہ کونسی تھی پتہ نہیں اب مجھے یاد ہی نہیں آرہا کیونکہ میں وائس آور کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا سارے امی اس میں سپائسس والے جتنے بھی مسالیں وہ ایڈ کر رہی تھی تو میں نے امی سے کہا ہمیں میں ویڈیو بناوں گی ماشاءاللہ مثالاً بہت امی کے ریسپی نہ ایسے موہ میں پانی آجاتا ہے اتنی ٹیسٹی کھانے بناتی ہے نا کیا ہی بات کیا ہی بات اور ویسے بھی ماں کے ہاتھ کے کھانے تو سبحان اللہ ہماری امی بھی ایسے ہی تھی ماں کے ہاتھ میں جادو ہوتا ہے جادو اور ماشاءاللہ امی کھانا بہت اچھا بناتی ہے مطلب میں امی کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ امی ہر چیز ہم آپ کو اویلیبل کر کے دیتے ہیں بس آپ جو ہے نا جو آپ کا انگریڈینس ہوتے ہیں جیسے ایک میجک ہوتا ہے ماں کا آپ اس میں وہ ایڈ وہ آپ کیجئے باقی کا کام جو ہے نا آپ میرے ذمہ لگا دیجئے تو یہاں پہ ہم نے مسالے وغیرہ سب اکٹے کر لیے تھے اس کے بعد امی نے کہا ٹھیک ہے لیا اور مسالے وغیرہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور مکس کر دیتی ہوں تو یہاں پر امی جو ہے نا آپ دیکھتے رہے کہ امی نے کون کون سے مسالے ڈالے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہاں یہ تھا کڑھائی مسالہ لاسٹ میں دکھایا تو یہ کڑھائی مسالہ ڈال کے یہ بنائی تھی امی نے میں نے بنائی تھی لیکن مسالے وغیرہ انگریڈینس پوری ریسپی جو ہے نا امی کی تھی یہ بنائی تھی ہم نے چکن کڑھائی تو چلے جی یہاں پر تو تھا اس کو مکس کرنے کا جو سارا سسٹم ہے یہ اس کے بعد جو ہے نا آگے والا کام ہونا ہے آگ کی سسٹر کا جو کام آگے کا ہے وہ میں کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے مام کے ہاتھ کا میجک یہ ماں کے جو ہاتھ لگتے ہیں نا چیز میں ہوئے 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 اصل میجک ہی یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ کا سواد ہوتا ہے اس کھانے میں اور کچھ نہیں ہوتا یہ چیز نا بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں بھی چلے جاؤنا آپ کو یہ نہیں ملنی جو ماں کا ایک دیسی ٹچ ہوتا ہے نا کھانوں میں وہ نہیں ملنی آپ کو اور یہاں پہ میں نام لینا چاہوں گی میری آج کی جو سبسکرائبر ہیں جن کا میں سپیشل ٹھینکس کرنا چاہوں گی ان کا نیم ہے لو پومودرا سرکار تو ما شاء اللہ یہ سسٹر جو ہے نا پچھلے دو سال سے مجھے فالو کر رہی ہیں اور بہت ہی پیارے پیارے کومنٹ کرتی ہیں ہمیشہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں میرا ان کے کومنٹس پہ مطلب جب سے میں اس چینل پہ تب سے میرا ان کے کومنٹ پر فوکس تھا میں ان کو دیکھتی ہوں اور میں اپنے سب ہی سبسکرائبر پر نظر رکھتی ہوں کہ جو مجھے ڈیلی کومنٹس کرتے ہیں جو ڈیلی ڈیلی بیسس پہ مجھے مجھ سے اٹیچ ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں مجھے کومنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک نیو سسٹر سبسکرائبر ہیں بہاول پور سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں بھی آپ کو فالو کرتی ہوں میرے فیملی خانپور سے میں بھی دیکھوں گی کہ آپ مجھے کومنٹ کریں گے یہ میرا نام لیں گی یا نہیں انشاءاللہ آپ کی بھی باری آئے گی سب کا میں نام لوں گی اور ضرور لوں گی اور یہاں پہ پورا مسالہ مکس ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک رکھیں گے پھر اس کو پکائیں گے اور الحمدللہ سے یہاں پہ جو ہے نا مسالہ ریڈی ہو گئے اب یہ جو چکن جو ہے نا میگنیٹ کر کے رکھا تھا اب اس کو اس میں ڈال دیں اور اس کے ڈھککن کو کر دیتے ہیں بند دیلیں ہلکی آنچ پہ ہی پٹھے گا اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے علی کے لیے چائے بنا لیے اور بسکٹ منگا لیے کیونکہ ہلکی پھل کی بھوک ہو گی ابھی اور اس پہ تھوڑی خانسی ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو چائے بنا دیتی تاکہ ٹھنڈ نہ لگ جائے نہ آتا رہا ہے نہ سمین پھول میں یہ پکڑو پہلے آپ کو چائے دوں گیر پوڑ کھول دیتا اور یہاں پہ جو ہے نا بن رہی ہے چائے کیونکہ جب تک چائے نہیں پییں گے تو تھکا نہیں نہیں اترے گی سر میں بہت درد نہا نہا کہ کان بند ہو گئے سر میں درد اتنا ہے کہ بس جی ابو اور ماشاءاللہ یہاں پہ آگئے ہیں سیزن کیام ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی ابھی جو ہے ابو لے کے آئے ہیں اور مزے مزے کیام آرہے ہیں ابھی جو ہے اچھے آم آرہے ہیں دیکھتے ابھی یہ تو کھانے سے ہی پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں دونوں ایک ہی ہیں ہلو اور یہ دونوں جو ہے ایک ہی آم ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نیم ہے لنگڑا 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 بلاتے ہیں اس کو پتہ نہیں اس کو کیوں لنگڑا بلاتے ہیں بچارہ ہے تو سیدھا سادھا پھر اس کو لنگڑا بلاتے ہیں سڑا سڑا ہی سڑا شیف بلاتے ہیں بلاتے ہیں اس سے بل خود انگ� انہ بلاتے ہیں پھر کون کر پھر پھر کون اور ابھی جوہنا ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر واپس تو پھر چلتے ہیں گھر واپس جیسے ہی میں علی کو لے کے آئی ہوں تو اس کی طبیعت جوہنا بہت زیادہ خراب ہے سانس اس کی پھولی ہوئی ہے تو ہم نے جوہنا بھی نپلائزر وغیرہ کا انتظام کیے اور بس اس کو نپلائز کرواتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کے جلدی جوہنا ریکاور ہو جائے اس کی طبیعت اٹھ جاؤ بیٹا علی ابھی یہ اٹھ مینے نا اس کو نید اتنی آئی ہی ہے اٹھو میرا میتھا بیٹا اٹھو شابش اٹھو میری جان ادر تک یہ پہ سہر رکھ کے سو جو میں خود ہی لگاؤں گی خود بند کر دوں گی اٹھو میرا پیارا بیٹا ہوں نا اٹھو شابش بیٹا اٹھو شابش اٹھو اٹھو اوپر ہو جائے شابش اٹھو اٹھو میرا بیٹا اٹھو آراں نہیں سکو آراں سے اٹھو یہاں پہ سبا سبا پھر ہلی کون اپلائز لگا رہے ہیں اور ہزبنز یا نا ایسی کی جالیاں ساف کر رہے ہیں یہاں پہ جا نا سبا سبا ایسی کی سفائی ہو رہی ہے یہ ساف کر کے پھر آپ کے پاپا جائیں گے کام پر ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے تب یہ چلو ایسے دو ٹائم آپ اور کرو گے نا انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گی مو سے ساس رہے ہیں مو سے ساس کیچو مو سے ساس کیچو گے نا جلدی یہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہاں پہ جو ہے نا ساری ڈسٹنگ ہو گئی سب کمپلیٹ ہو گئی ہے جالیاں بھی وائٹ ہو گئی ہیں تو اب کوئلنگ اچھی ہو جائے گی رات سے نا اب گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو ایسے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس ہی چل رہا ہے کوئلنگ ہی نہیں تھی کچھ تو ابھی جو نے اس کی سرویس کی ہے انشاءاللہ اچھی کوئلنگ ہو گی جالیاں کی پہلے آپ نے دیکھی تھی کہ کیسی حالت تھی اب دیکھیں کیسی ہے اب بلکل کلین ہو گئی ہیں تو اب کلنگ میں بھی اتنا فرق پڑے گا اور یہاں پہ ابھی ہزبر ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ کس چیز سے کر رہے ہیں بھئی عام کے ساتھ ناشتہ عام میتھا ہے بہترین لیکن لاسٹ میں کڑوا زائی کا کیوں آتا ہے کہاں کڑوا ہے اس کو کھا کر دو دیکھو میں نے چیکنی کیا رات والے میں تھا یہ والے نہیں اور یہاں پہ جو نے علی کا اور میرا ناشتہ آ چکا ہے علی کا یہ کپ ہے میرا یہ اور بسکٹس کے ساتھ ناشتہ کریں گے کیونکہ علی کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں تو میں سوچتی زیادہ ہیوی اس کو نہیں کھانا چاہیے صبح صبح تو اس لئے میں نے اس کے لئے رسک منگوا لیا اور چائے کے ساتھ تاکہ اس کو ساتھ میں کچھ گرم چیز ملیں چلیں جی یہاں پہ جو انہا علی ناشتہ شروع کر چکا ہے چلو یہ نزدیک کر لو ہمارا بھی سومنگ پول ہے ہاں ہے جہاں آپ کے پپا کی زمینے ہیں وہاں پہ ہے سومنگ پول سومنگ پول ہے چلیں گے جو میں آپ کو دکھاؤں گی ہمارا سومنگ پول ٹھیک ہے میں اندر نہ ہوں گا ابھی پہلے اپنی طبیعت ٹھیک کر لو کل نہ آئے ہو تو پہ خراب ہوگی اور پہلے آپ کو دکھا ہے پہلے تب یہ ٹھیک کرو بعد میں اور تھوڑی دیر نہ ہوں گے اس بار زیادہ دیر میں نہیں نہانے دوں گی اوپر 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 کرو اہاں شابہ جلدی سے گونٹ پڑھ لو گونٹ پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے پھر دوائی پی ہو گئے تو چلو شابہ کڑوی تھی دوائی کڑوی نہ ہوا تو دوائی کا پتہ کیسے چلے ایسے ٹھیک ٹھیک ٹھوڑی ہوتے ہیں جب تک کڑوی دوائی نہ پی ہیں چلو اب سو جاؤ اور آج یہ ہمارا بچارہ ایک چوچہ جو ہے نا مرگے آئے دونوں سات کے تھے یہ مرگا تھا یہ مرگا تھا نا یہ مرگا تھا اور یہ مرگی تھی اب ہی ہم نے لیا تھے عید پہ تو یہ جو ہے نا بچارہ ایک اب اس میں سے چلا گیا اور یہ مرگی اس کا پیچھے کرتے کرتے جو ہے نا اس کو ویسے بھی کہتے ہیں اس کو ساتھ ہی رکھو اور بچارہ تو اس کی تو ڈیتھ ہو گئی اب بچاری ایک بچ گئی اب وہ اکیلی گھبرا رہی ہے چلو کوئی نہیں بیٹا چلو اس کو دفنا کے آجو کہیں چیلنج یہاں پہ آ چکا ہے ہمارے پاس کھانا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایکسٹر ورجن آئل بلکل ایک ٹیبل سپون جتنا تو اور یہاں پہ علی سویا ہے ابھی تک سٹیل جائنا اس کو رات میں اس کو نیند نہیں آئی تو پھر ابھی دن میں یہ نیند کر رہے ہیں میں نے کھانا پوچھا کہ تو ممہ نہیں ابھی میں نے نہیں کھانا اور یہاں پہ بیٹے کے بیٹے کے لائٹ دیکھیں کہتا ممہ مجھے واشنگ تک تو چھوڑ دو آجو چلو آج 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 شباب شباب آج جو ہے نا اتنی گرمی ہے یقین مانے یہ میٹھو بھی اندر آیا ہے تو اس کو سکون آیا ہے بچارے کو اتنی گرمی لگی ہوئی تھی میرے میٹھو جان کو اور علی جان کو آپ سب دعا کریں اس کے لئے جلدی ٹھیک ہو جائے میرے بیٹا یہاں پہ آئے تو ابھی کھیل رہا ہے خوش ہو رہا ہے نہیں تو خوش نہیں تھا یہ پنجرے میں وہاں پہ نا بہت گرمی ہے وہاں پہ موسیقی